جس نے آپ کو فکارا اس کو مل گیا سہارا میں درخواد گزار ہوں پروفیسر عزیز الدین صاحب سے کے تشریف لائے اور آٹھ کے حوالے سے اپنے خیرات کا اظہار فرمائے جناب پروفیسر عزیز الدین صاحب علماء اکرام بزرگو اور دوستو یہ جو حدیث حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس کا مرکز علم ہے اور مولانا زیاودین برنی جو حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید تھے اور اپنے دور کے ایمننٹ ہسٹورین گزرے انہوں نے تاریخ روشائی لکھی ہے تو اس میں اسلام کے پہلے دور کا بھی ذکر کیا ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی کو جو فوقیت دوسرے صحابہ کے مقابلے میں ہے وہ ان کا علم ہے اور تقریباً یہی بات شاہ ولیاللہ دہلوی نے بھی اپنی کتاب ازالت الخفا انخلافت الخلفا میں چار سو پیجز سے زیادے کی وہ کتاب ہے اور پوری اس پہ بحث کی کہ کسی خلیفہ کو دوسرے پہ سبقت نہیں ہے لیکن آخری لائن ازالت الخفا کی شاہ ولیاللہ نے جو لکھی ہے اس میں یہی لائن ہے کہ علم کے معاملے میں حضرت علی کو فوقیت حاصل ہے تو یہ جو علم ہے یہ اسلام کا مرکز بنا اور اسی کی وجہ سے اسلام کو اور مسلمانوں کو ترقی اور فتح حاصل ہوئی اور ایک مدت تک ہم نے علم کا ساتھ رکھا اور خاص طور سے ہندوستان کو اس میں ایک بہت بڑا فخر حاصل ہے کہ جب علماء و مشایخ ہندوستان آئے تو انہوں نے اتنا کام اسلام کے اوپر کیا کہ وہ سرمایہ جو اٹھارہ سو ستاون اور انیس سو ستاون سیتالیس کی بربادی کے بعد تباہ و برباد ہو گیا اس کے باوجود بھی نیشنل لائیبریری خدا بخش لائیبریری پٹنا آزاد لائیبریری علیگر رزا لائیبریری رامپور نیشنل میوزیم ڈیلی اور سالار جنگ میوزیم ہیدربا اتنا مقطوطات ہیں اسلام کے اوپر تاریخ پہ تفسیر پہ حدیث پہ کہ پورا عالم اسلام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب نائنٹین سکٹی میں علامہ امینی نے الغدیر لکھنے کا پروجیکٹ بنایا جو مکہ و مدینہ کے بیچ میں ایک قصوہ ہے تو وہ ایک سال ہندوستان رہے علامہ امینی اور انہوں نے اپنے داماد اور اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے آئے ایک سال اس ہندوستان کی لائیبریریز میں الغدیر پہ کام کیا اور تب الغدیر پہ کام وہ مکمل ہو چکا تو ہندوستان کو یہ عظمت حاصل ہے کہ اسلام کے کسی بھی آسپیکٹ پہ اگر آپ کام کریں گے تو آپ مکہ مدینہ نجف کربلا اور مشہد میں بیٹھ کے نہیں کر سکتے آپ کو ہندوستان آنا ہی ہوگا لیکن ایٹین سینٹری تک تو ہم نے علم کا ساتھ رکھا مولانا حامد حسین صاحب نے اب قاتل انوار لکھی جو بہتر والیوم میں ہے سیونٹی ٹو والیومز میں ایک عالم کا کام ہے آج مشہد میں اس پہ پورا سینٹر بنایا ہے اور تقریباً بیس لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں ایک اینوٹیٹڈ ورزن آ رہا ہے اب قاتل انوار کا جو تقریباً ڈیوز و والیوم میں آئے گا تو ہم یہ ساتھ رکھا اسلام نے اور مسلمانوں نے ہندوستان میں لیکن نائنٹین سینٹری سے ہمارے اوپر ملوخیت کا ایسا غلبہ تاریخ ہوا کہ ہم اس میں بہ گئے اور یہ جو مدینہ العلم جو علم جو تھا یہ بھی ختم اور باب العلم بھی ختم میں اس کی مثال آپ ایک دوں ہندوستان میں چار سینٹر سے حضرت علی سے مطالف جوگی پورا اور ہیدر آباد میں ہے کوئی مولا علی اور لکھنوں میں ہے شاہ نجف اور یہ درگائی شاہ مردم چار سینٹر سے ہندوستان میں اور ان چار سینٹرز میں نہ تو باب العلم ہے اور نہ اس کے اندر مدینہ العلم ہے کوئی لائبریلی نہیں ہے کوئی کتاب نہیں ہے تو یہ کیسے سینٹر سے حضرت علی کے کہ جس میں کوئی لائبریلی نہیں ہے کوئی آدمی علم حاصل نہیں کر سکتا دوسرا پراؤلم جو ہوا وہ یہ ہوا کہ ہم نے جو ایڈوکیشنل سینٹرز ہماری بزرگوں نے بنائے تھے یہ جو ارگنائزیشن ہے امروحہ کے امام المدارس جن بزرگوں نے قائم کیا وہ بلکل وہیں رہ گیا 21 سینٹری ہے وہ سینٹرز کالیجز کی شکل میں انورسٹیز کی شکل میں پہنچ گئے آپ کا شیعہ کالیج لکھنو کا اتنے بڑھ بڑھ پولیٹیشنز علماء لکھنو میں رہے اور ہیں آج تک وہ دیم ٹو بی انورسٹی لکھنو شیعہ ڈگری کالیج نہیں بن سکا جسٹس کرام اچسین کالیج ہے وہ بھی بلکل میں ابھی مولانا سا بات کر رہا تھا بانسائی فارم میں رہ گیا اس کو گروت ہی نہیں ملی جیسے کہ ہم روحہ میں عام کے باغات ہیں اگر آپ عام کے پیڑ کو بانسائی کر دیں تو وہ اس کی گروت ختم ہو جائے تو یہ کیسا باب العلم ہے یہ کیسا مدیند علم ہے آخری بات میں یہ کہوں گا کہ ہم قصیدوں میں بھی اور مراسی میں بھی یہ حضرت زینب کے خطبات کا ذکر کرتے ہیں حضرت زینب کے جو خطبات ہیں وہ ظاہر ہے علم کا ایک دریہ لیکن ہم نے 18 سینسری سے یہ جو شہریت تھی علم کی اس کے دروازے عورتوں کے لیے بند کر دی اور اگر آپ 19 سینسری کے بینامے اور دوسری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو عورتوں کا انگوٹہ نشانی ملے گا تو کیا عورتیں اسلام کا حصہ نہیں تھی کیا ان کو مدینہ العلم کی شہریت کا حق حاصل نہیں تھا میں سمجھتا ہوں چاہے وہ بارے رویل اول ہو یا تیرے رجب ہو یا اکیس رمضان ہو یا آشور محرم ہو یہ ہمارے لیے سوچنے کا دن ہے کہ وہ کہاں تھے اور ہم کیا کر رہے ہیں اس بات پہ ہمیں غور کرنے کی بہت ضرورت ہے بہت بہت شکریہ موسیقی